اسلام علیکم ناظرین نانردونیز میں آپ کا اس اقوال ہے چلیے جانتے آج کے خبر چاہتے ہیں اس کو چھین لیا جائے آپ بتاؤ وغ بورڈ میں غیر مسلم کو کیوں ممبر بنانا چاہتے ہیں موڈی اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ جب وغ بورڈ میں گورمنٹ اپائنٹ کرے گی غیر مسلم کو تو وغ بورڈ کو کسی بھی پراپٹی کو پانچ سال کے لیے ڈائریکٹ منیجمنٹ میں لینے کا اختیار ہے تو موڈی چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ منیجمنٹ کے نام پر لے کر مسلمانوں سے ان تمام جائدادوں کو چھین لیا جائے وف کی جائداد ہمارے بزرگاؤں کی گاڑے خون پسینے کی کمائی ہے گورمنٹ نے ہم کو نہیں دیا موڈی چاہتے ہیں اس کو چھین لیا جائے وغ بورڈ میں کلیکٹر کو پاور دے رہے ہیں کہ کلیکٹر اگر بولے گا اس میں ڈسپیوٹ ہے تو کلیکٹر ڈسپیوٹ کے نام پر وف سے نکال دے گا تا وقت وہ انکواری مکمل نہیں کرے گا بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس میں کہا گیا بل میں کہ ہر وقت پراپٹی کو اپنے حسابات کتابات کیک کے ذریعے دینا پڑے گا سن لو مدر سے چلانے والوں سن لو درگاہوں کے متولی سن لو وقت پراپٹی کے ذمہ داروں یہ جو بل کا پرویجن ہے کہ حساب تم نے برابر نہیں دیا کہہ کر تم پر جھوٹے الزام لگا کر تم کو جیل کو بھیجا دیا جائے بچانے کا نام موڈی لے رہے اب موجودہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھی اگر وقت کی جائدات کو بیشتا ہے تو اس کو غلطی سے جھوٹے طریقے سے دو سال کی سزا نریندر موڈی بول رہے نو ٹو یئرز اونلی سویٹ سکس منس دو سال نہیں چھے مہینے ابھی نان بیلیبل ہے فاس میڈی سٹیٹ کے سامنے جانا چاہیے موڈی کرے نتھنگ ڈوئنگ بیلیبل تم جائدات بیچو جائدات پھوک دو میں ہوں نہ تم کو بیل دینے والا